مجھے یہ جاننا ہے کہ اسلام میں کھانے پینے کی چیزوں پر پھوک مارنا غلط ہے تو ہم جب کوئی دعا پڑھ کر پانی یا کھانے کی چیز پر دم کریں گے تو اس پر بھی پھوک مارتے ہیں تو پھر یہ کیسا ہے پلیز بتائیے گا ضرور دیکھیں پھوک مارنا اور دم کرنا آلگ ہے ہم لوگوں کو اصل میں دم کرنے کا صحیح طریقہ نہیں پتا ہوتا تو ہم پھوک مار رہے ہوتے ہیں دم کرنے کا صحیح طریقہ ہوتا ہے جس کو کہتا ہے نا تھک تھکانا یہ یعنی اس طرح سے پھوکنا جس میں تھوک کے تھوڑے بہت ضرورات آئیں اس کو کہا جاتا ہے تھک تھکانا پھوکنا آلگ ہے اور تھک تھکانا آلگ ہے ہے نا اس طرح سے دیکھیں جیسے کوئی چیز آئی یہ جس میں تھوک کے تھوڑے تھوڑے ضرورات آتے ہیں تو یہ ہے دم کرنے کا صحیح طریقہ پھوکنا آلگ ہے لوگ پھوک رہے ہوتے ہیں تو پھوکنا نہیں ہے اسلام میں دم کرنا لگیں دم کرنے کے طریقہ یہی ہے اور اسی طرح سے صحابہ اکرام دم فرمایا کرتے تھے اور دم اسی طرح سے کرنا چاہیے